دوستو ریتک روشن اور ڈپیکا پارڈکون کی اپکمنگ فلم فائٹر یا انڈیا کی پہلی ایریل ایکشن فلم ہوگی حالی میں اس فلم کا ٹیزر ریلیز ہوا اس ٹیزر میں کئی ایریل ایکشن سین ہیں پر ان سب کو چھوڑ کر صرف ڈپیکا کے مونوکنی وسین پر چرجہ کی جارہی ہے سوشل میڈیا پر ڈپیکا کو اب تک اس سین کے لیے ٹرول کیا جارہا تھا پر اب اس معاملے میں ایک نیا ٹویسٹ آیا ہے سوشل میڈیا پر کئی یوزر کا ماننا ہے کہ فلم میں ڈپیکا وومن فائٹر پائلٹ کا افمان کر رہی ہیں کئی یوزر نے ان کے کسنگ اور بکنی سین پر آپتی جتائی ہے تو وہیں ایک یوزر نے سوشل میڈیا پر لکھا فائٹر کا ٹیزر وومن فائٹر پائلٹ کا افمان کر رہا ہے ہر دیش اور کلچر کی ایک مانیاتہ ہوتی ہے کوئی بھی بھارتی ہماری بہادر انڈین ائر فورس وومن فائٹر پائلٹ کے اس طرح پیش کیا جانے کو اپریشیٹ نہیں کرے گا اور شیم آن کرتے ہوئے کمنٹ کیا ہے وہیں ایک نیا یوزر نے کمنٹ کیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کے اندر تھوڑی سی شرم بچی ہوگی ہر فلم کے ساتھ آپ بطور آرٹسٹ اور بطور مہیلہ نیچے گرتی جا رہی ہیں مجھے آپ کے آؤٹفٹ سے کوئی دکت نہیں پر کم سے کم آئی ایف وومن فائٹر کو بدنام مت کیجئے آپ چیپ ہیں وہ نہیں وہیں اس سے پہلے فلم پتھان میں بھی دیپکا کے اورنج بکنی پہنے پر کافی بیواد ہوا تھا حالانکہ اس بار بات آؤٹفٹ یا اس کے کلر کی نہیں بلکہ اس کردار کی ہے جسے دیپکا فلم میں نبھا رہی ہیں دوستو آپ کو بتا دے سدھارت آنند کے ڈائریکشن میں بنی فائٹر 25 جنوری 2024 میں ریلیز ہوگی اس میں دریتک اور ڈیپکا کے علاوہ انیل کپور کرن سنگھ روور سنجیدہ شیخ اور اکشیہ ابروئی بھی نظر آئیں گے وہی منگلوار کو میکرز نے فلم سے ایک نیا لوپ پوسٹر ریلیز کیا ہے اس کے ذریعے انہوں نے کرن سنگھ روور کی کردار تاج سے انٹروڈیوز کروایا ہے